بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ انفال ہم پڑھ رہے ہیں آج سورہ انفال کی پنتالیس نمبر آیہ مبارکہ ہے اور رکوع شروع ہو رہا ہے دسویں پارے کا دوسرا اور سورہ انفال کا چھٹا رکوع شروع کریں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا لقیتم فئتا فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون غزوہ بدر کا ذکر ہو رہا تھا اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو فتح و نسرت اتا فرمائی اور دشمنوں کی برپور تیاری اسلحہ ساز و سمان اور ہر طرح کے ظاہری اسباب کے زیادہ ہونے کے باوجود ان کو شکست ہوئی اور اہل ایمان فتح سے ہم کنار ہوئے اس رکوع کے اندر ہمیں فتح و شکست کے حقیقی میار بتایا جا رہا ہے کہ حقیقی طور پر آدمی کب جیتتا ہے کب فتح حاصل کرتا ہے اور جب ہارنے والے ہارتے ہیں تو وہ کیوں ہارتے ہیں کس وجہ سے ہارتے ہیں جہاد کا بنیادی اور اصل مقصد جو ہے وہ الہ کلمت اللہ الہ کلمت الحق ہے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم نافذ کرنا اس کو بلند کرنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام پہنچانا کسی بھی جگہ پر اپنی نفسانی خواہشات تو شامل ہی نہیں ہیں جہاد کے اندر اگر اپنی مرضی آگئی اور اس میں میں آگئی تو جہاد کا مقصدی ختم ہو جاتا ہے اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ اکرام نے اگر کسی جگہ پر ذاتی معاملہ آگیا تو پیچھے ہٹ گئے حضرت علی المرتضی شرح خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے روایت ہے کہ آپ نے ایک دشمن پر قابو پا لیا اور آپ اس کے اوپر سوار ہو گئے اور اس نے آپ کے اوپر تھوک دیا آپ فوراں پیچھے ہٹ گئے کسی نے پوچھا جناب دشمن پر قابو بھی پا لیا اور اس کے اوپر بھی سوار ہو گئے اب صرف قتل کرنا باقی تھا تو آپ پیچھے کیوں ہٹ گئے آپ نے فرمایا میرا مقصد صرف اللہ کی رضا کے لیے جہاد کرنا تھا لیکن جب اس نے میرے موں پر تھوکا تو مجھے اپنی دل کے اندر اپنا بدلہ لینے کا ایک خیال آ گیا جیسے ہی وہ خیال آیا میں پیچھے ہٹ گیا کہ میں تو اپنی ذات کے لیے تو لڑی نہیں رہا میں تو اللہ کی رضا کے لیے لڑ رہا تو مقصد بندہ مومن کا اللہ کی رضا ہے فرمایا جب اللہ کی رضا مقصد ہے تو پھر کیا کرنا چاہیے پھر یہاں حکم رشاد فرمایا گیا اہل ایمان کو جب تم کسی لشکر سے ملو یعنی تمہارے کسی لشکر سے لڑائی ہو تو ثابت قدم رہو اور کسرت سے اللہ کو یاد کرو کسرت سے اللہ کا ذکر کرو دو چیزیں سایہ مبارکہ میں بڑی اہمیت سے بیان کی گئی پہلی تو ثابت قدمی کہ بزدل کبھی بھی مجاہد نہیں ہو سکتا اس کے لیے بہادر ہونا اس کے لیے مستقل مزاجی کے ساتھ ثابت قدمی کے ساتھ اور دوسری بات یہ ہے کہ جہاد میں بھی ہمیشہ اللہ کا ذکر پیش نظر رہے اللہ یاد رہے کسی بھی جگہ پر میں نہ آئے کسی جگہ پر اپنی خواہش نہ آئے اور کسی بھی جگہ پر دنیا کا مقصد جنگ کا مقصد نہیں ہونا چاہیے صرف اللہ کی رضا اس لیے فرمایا جہاد کے اندر بھی اللہ کو یاد رکھو اور اللہ کو ذکر کرتے رہو تاکہ تمہیں یاد رہے کہ تم کس ذات کے حکم پر جہاد کے لیے آئے لعلکم تفلحون تاکہ تم فلا کامیابی اسی صورت میں ملے گی گویا ثابت قدمی اور اللہ کا ذکر یہ کامیابی کی زمانت ہے اور اہل ایمان کو تب ہی کامیابی ملے گی جب وہ ثابت قدم رہیں گے اور اللہ کو یاد کریں گے اور رضا الہی کے لیے جہاد کریں اللہ اور اس کے رسول کی اتعاد کرو ہر جگہ پر ہر میدان میں دنیا کے میدانوں میں بھی اور جہاد کے میدانوں میں وَلَا تَنَازَعُوا اور باہمی جگڑو نہیں باہمی لڑائی نہ کرو باہم تنازو نہ کرو فَتَفْشَلُوا کمزور پڑ جاؤ گے وَتَذْحَبَ رِی حُکُم اور تمہاری ہوا ختم ہو جائے گی یعنی تمہارے اندر جو مضبوطی اور طاقت ہے وہ جاتی رہے گی فَسْبِرُوا اور صبر کرو اِنَّ اللَّهَ مَعَسْسَابِرِينَ اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے یعنی یہ جو دو آیات مبارکہ ہیں ان دو آیات میں ہمیں مدان جہاد میں جا کر وہاں جو کرنا ہے اس کا اختصار کے ساتھ بتا دیا گیا کہ یہ کرنا ہے ثابت قدم رہنا ہے اللہ کا ذکر کرنا ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے اور باہمی اختلاف نہیں کرنا اختلاف کریں گے تو کیا ہوگا جو دشمن ہے وہ ایک ایک کر کے مارے گا دشمن کے خلاف فتح مند نہیں ہو سکیں گے آج جو مسلمانوں کی صورتحال ہے یہی ہے ہر ملک اپنی اپنی مرضی کے مطابق ایک کا دوسرے سے اختلاف ہے دوسرے کا تیسرے سے اختلاف ہے اور جو غریافیائی اختلافات ہیں اپنی اپنی خواہشات ہیں اپنی اپنے مفادات ہیں جس کی وجہ سے ہمارے پاس کوئی لیڈر موجود نہیں ہے کوئی اس وقت قیادت موجود نہیں ہے تو نتیجہ کیا نکلتا ہے کبھی افغانستان کبھی ایران کبھی فلسطین کبھی کشمیر کبھی لیبیا کبھی عراق کبھی لبنان ہم دیکھ رہے ہیں ایک ایک کر کے ماری جا رہے ہیں اور ہم سب یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے محفوظ ہیں اور کچھ بھی نہیں ہو تو ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت بھی چھوڑی ہوئی ہے اور آپس میں ہمارے معاملات بھی سیٹل ڈاؤن نہیں ہو رہے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں ان معاملات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے وَلَا تَكُونُوا یہ تو کرنے والے کام ہیں اب کیا نہیں کرنا وہ بتایا جا رہا ہے وَلَا تَكُونُوا وَلَّذِينَ خَرَجُو اور تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو نکلے مِن دیارِهِم اپنے گھروں سے باطرن تکبر کرتے ہوئے وَرْيَا النَّاسُ لوگوں کو دکھانے کے لئے وَيَسُدُّونَاً سَبِيلِ اللَّهِ اور وہ سیدھے رستے سے روکتے ہیں لوگوں وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِیط اور اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ محیط ہے احاطہ کیے ہوئے ہیں ان تمام چیزوں کو جو وہ عمل کر رہے ہیں جن چیزوں پر وہ عمل کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو گھیرے ہوئے ہیں اب یہاں پر ایک مثال ہے کفارِ مکہ کی کہ جب وہ نکلے اکڑ، غرور، تکبر، انانیت کوٹ کوٹ کے بری ہوئی تھی ہم بڑے بہادر ہیں ہمارے پاس بڑے سپاہی ہیں ہمارے پاس ہر طرح کی چیز بوجود ہے اور شراب پیتے ہوئے جگہ جگہ پر رکھتے اونٹ زبا کرتے وہاں شراب کا دور چلتا بلکہ انہوں نے گانے والیاں ساتھ لی ہوئی تھی رستے میں گانا بجاتے اور خیال یہ تھا کہ جب مسلمانوں سے ہم جیتیں گے تو پھر ہم اور گانا بجائیں گے اور اور ناچ کریں گے اور تکبر اور اکر اور پھر دیکھیں پھر لوگوں کو دکھا دیں گے کہ ہم کتنے بہادر ہیں تو پہلا ان کی جو غلط قدم یہاں بیان کیا گیا پہلا ان کا وہ کیا تھا تکبر آپ کے پاس افرادی طاقت زیادہ ہے آپ کے پاس ساز و سمان اسلحہ زیادہ ہے آپ ایک طاقت بن چکے ہیں تو اکڑے نہیں اللہ کو آجزی پسند ہے اللہ سے فتح طلب کرتے ہوئے آجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے نکلے لیکن چونکہ وہ تو اللہ کے دشمن تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے اس لیے وہ اکڑے اور پھر دوسرا کیا ہوا انہوں نے لوگوں کو دکھایا دکھاوا کرنا چاہا کہ لوگ دیکھیں ہماری طاقت کیا ہے تو جہاد کا یہ مقصد ہے ہی نہیں کہ لوگ دیکھیں ہماری طاقت کیا ہے جہاد کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی راضی ہو جائے اور ہم الہ کلمت اللہ کرسکیں اللہ کا کلمہ بلند کرسکیں اور اس کا حکم نافذ کرسکیں اور تیسری ان کے اندر خامی کیا تھی کہ سیدھے رستے سے لوگوں کو روکتے تھے غلط راہ کی طرف آنے والے یہ تین چیزیں ان کے ناکام ہونے کا سبب بنی ان کے شکست کا سبب بنی اور یوں وہ رسوا ہوئے اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے ساتھ مقابلہ ہوا تو پھر بھاگ گئے پھر وہ خواتین جو ناچ گانے والی ساتھ لے کے گئے تھے وہ سب کچھ اپنا ساز و سمان سارا کچھ سوڑ کے بھاگ گئی شراب بھی ادھر ہے وہ ناچ گانے والے وہ ساز و سمان بھی ادھر ہے سب کچھ ادھر علات مسیقی بھی ادھر ہیں سب کچھ سوڑ کے بھاگ گئے اپنے اوٹ بھی چھوڑ کے بھاگ گئے اور اپنا سمان بھی چھوڑ کے بھاگ گئے اور میرے نا آکا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں جہاں فرمایا تھا کہ یہاں کل فلان کافر گرے گا اور یہاں فلان کافر گرے گا اسی طرح ہوا اور اسی جگہ پر وہی کافر وہاں واصل جہنم ہوا پڑا تھا تو ان آیات مبارکہ میں ہمیں جہاد کے بنیادی مقصد فتح اور شکست کا اصل میار بتایا گیا ہے اور جو کام کرنے والے ہیں وہ بتائے گئے ہیں اور جو نہیں کرنے والے وہ بتائے گئے ہیں تاکہ ہم کرنے والے کاموں کو کریں اور جو نہیں کرنے والے ان سے رکھ سکیں اللہ کرے ہماری جتنے بھی اسلامی قیادت ہے ان کو سمجھ آ جائے اتفاق اور اتحاد کے ساتھ اللہ کی خاطر ایک ہو جائیں اور عالم اسلام کے بول بالا کے لئے وہ کوششیں کر سکیں آمین مجاہ النبی الامین آمین وآخر دعویہ ان الحمدللہ رب العالمین آمین وآخر دعویہ آمین وآخر دعویہ آمین وآخر دعویہ